پردان منطری نردن موڈی کو اپنا آدر شمارنے والی سنس تھا مشن موڈی نے ساتوے سال بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ کا آئیوجین کیا اب ان کا کہنا ہے کہ وہ سال میں ایک بار کرا کرتے تھے اب سال میں دو بار کرا کریں گے یعنی بلڈ ڈونیشن سال میں دو بار اور سو یونٹ کا ہی فیلحال ان کا ایک گول ہے جس کو وہ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہی کر کے بڑے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سو یونٹ ہو یا ہزار یونٹ وہ بڑی بات نہیں بڑی بات یہ ہے کہ مانفتہ کے معاملے میں وہ آگے اُبھر کر آئے اور رکت ادان کر کے بہت سارے لوگوں کی جان بچا رہے ہیں تاکر کھڑھاتا ہے آج بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو رہا ہے میں ڈاکٹر نیہا ہو اور اس مشن موڈی پروگرام میں ہم لیڈیز لوگ بھی اتنی ایکوالی پارٹسپیٹ کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکے ہم لوگ بیل سر اپ دا سسائیٹی کے لیے جتنا ہم لوگ ہو سکے کنٹیبیوٹ کر پر ایک بلڈ ڈونیشن کیم چوہیے یہ ساتھوہ ہے اور اس میں ہم لوگ بھی اتنی ہی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ سارے سر کے ڈاکٹر نیہا جی میرا نام کھنسیام پانڈے ہوا میں سنگٹھن کا پردیش مہامانتری ہوں آج ہمارا ساتھوہ بارمیسن موڈی اگن پی ام کا بلڈ ڈونیشن کارکرم ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں کے جمسیدپور بلڈ بینک کے ہیڈ ہے سنجے چودری جی انہوں نے لازٹ ٹائم ہمیں کہا تھا کہ پانڈے جی آپ لوگ گرمی کے سمائے بھی کیا کیجئے تو ہم لوگ نے بولا ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہاں بہت سارے بلڈ ڈونیشن سر کارکرم چل رہتے ہیں تو آج ہم نے سولہ جلائی کا دن تائی کیا اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ جرورت مند کا سالوں بھر سیوہ کرتے رہے ہیں میسن موڈی کا کارکرم ہر چھے مینہ میں ایک بار ہم لوگ بلڈ ڈونیشن کا کارکرم چونکہ ہمارا سال میں دو بار کارکرم ہوتا ہے تو ہمارا لچ جاڑا زیادہ سو کیاس پاس رہتا ہے کیونکہ ہم چھوٹا چھوٹا لچ لے کے ہی آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم اتنے بڑے ابھی سنگٹ ہیں نہیں کہ ایک ہزار ایم نیٹ کا ٹارگیٹ لے کے چل سکتے ہیں سو ہمارا لچ جا